بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے بے ساکتا ساقب لخنوی مرہوم کا یہ شعر اس موقع پر یاد آ رہا ہے اور ذہن ایک کشم کشم ہے ایک انسپیکٹڈ واقعہ رونما ہو گیا اور ہمارے سروں سے خطیب العرفان کا سایہ اٹھ گیا ہمارے شہر لخنو کی لخنوی تہذیب لخنوی ثقافت اور لخنوی ذاکری اس کا مرقع تھے خطیب العرفان جنہوں نے ایک عظیم الشان سرمایہ ذکر اہل بیت کے حوالے سے نشر بھی کیا اور بطور وراست بھی چھوڑا ایک طرف نصری ذاکری کے بام عروج پر تھے تو وہیں مدھا کی دنیا میں قصائد اور اس کے ساتھ ساتھ مراسی بھی بے پناہ خطیب العرفان نے فرمائے اور نظم و نصر دونوں کو اپنے جذبہ موددس سے مالا مال کیا ان کے بھتیجے جو ان کے وارثان ہیں مولانا اجاز ابباد صاحب قبلہ مولانا یاسوب ابباد صاحب قبلہ مولانا فروض صاحب قبلہ میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ ان کا جو نظم کا سرمایہ ہے اس کو منظر عام پر لائے جائے کئی قصائد قدیم انداز میں کئی مراسی اور ایک بہت بڑا نقصان ہے جو پوری ملت کا ہے بہرحال اللہ ان کے ورثا کو بھی صبر جمیل دے ساتھی ساتھ پوری قوم کو صبر جمیل عطا کرے کہ انہوں نے اپنا ذاکر کھویا ہے اپنا خطیب کھویا ہے